ابھی جناب ہمارے علاقے کی بہترین شخصیت اور ملک نامار زاکر جناب ملک افتحار عدر شعور صاحب جو بہترین انداز میں محمد و عالی محمد کا ذکر کریں گے اور تمام اومنین اعلانات سمات فرمائے کہ ابھی ان کے بعد جناب زاکر رضوان قیامت افتحار زاکر جناب سائن قیسر باس ملانگ زاکر جناب علی احمد جوہیہ زاکر عطاو سان مہاجر زاکر سید سجار عدر شماری سیدہ اور علی ناصر تلارہ صاحب یہ سب زاکر جو مولا کے ہمارے پاس موجود ہیں اور جیسے جیسے ان کا ٹائم ہوگا آپ نے اپنے وقت پہ مولا کا ذکر کریں گے اور تمام اومنین سے ہے کہ جلد ار جلد ملسیدہ کے اندر تشریف لیں تاں کہ پڑھنے والے مولا کا ذکر کر سکیں ابھی آپ کے سامنے زاکر انصافرہ شام قاری علق سائد زاکر بحر علم صاحب جناب ملک افتحار عدر شعور صاحب محمد و عالی محمد کا ذکر کریں گے دعا ابراہ ظہوری بحجت قائم المر اللہمکل ولیکل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا زہی سات وفکل سات من ساہات لیلوان نحار وریم وحفظم وقائدم مناصرم ودرلم وعنا حتا تسکنہو ورزقاتاو ان واتمتیہو فیہاو طویلہ یا رب محمد وعال محمد اجل فرجعاو لمحمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد تقریر فضول گھنٹیاں دی جانے وچ پیغام نہ ہوئے بلا فصل بلا تشریف میں نوکری آغاز کی تائے کہ تقریر فضول گھنٹیاں دی جانے وچ پیغام نہ ہوئے پھر سنو تقریر فضول گھنٹیاں دی جانے وچ پیغام نہ ہوئے او زندگی کا دی زندگی یہ جانے نیک انجام نہ ہوئے حتھا موسونا میں یاری امان دردت رقل مامام ملک صاحب کیا باہر اہتھی گیا جانے اے جاڑی بندے پچھے بیٹھو کہ دے تھوڑی جی میربانی کرو نہ اہتھ گیا آجو یہ انہاں تھا تو میرا موایدہ ہویا کہ افتخار شعور تو پڑھنا تیرے تم بہت سالنگر کھولنا تقریر فضول اے گھنٹے ہیں دی مجلس دے وچنا نام بولنے دیں گے دو وجوہات ہوں دیں گے ایک دے یا بندے لنگر نہ کیتے ہوئے یا بوتا کر لے ہوئے تقریر فضول اے گھنٹے ہیں دی جہندہ وچ پیغام نہ ہوئے او زندگی کا دی زندگی یہ جہندہ نیک انجام نہ ہوئے تُو راج کے کھا بھا میں جتنا کھا کونوں دے تونوں بولنے دیں تُو راج کے کھا بھا میں جتنا کھا پر شرطی رزق حرام نہ ہوئے تُو راج کے کھا بھا میں جتنا کھا پر رزق حرام نہ ہوئے یہ نفس مریندہی تے مار چھوڑیں ایمان نلام نہ ہوئے جے نفس امرین دئی ہر بندہ بولے آنری جے نفس امرین دئی دے مار چھوڑیں امان نلام نہ ہووے بندہ نک نک پاہ میں فسیا ہووے نشیب و فراز زندگی دا حصہ ہے بندہ نک نک پاہ میں فسیا ہووے او دی سوچ غلام نہ ہووے بندہ نک نک پاہ میں فسیا ہووے او دی سوچ غلام نہ ہووے خالق دی طرفو بندے تے کیوں کر انام نہ ہووے خالق دی طرفو بندے تے کیوں کر انام نہ ہووے گڑی چڑھ دی چڑھ دی چڑھ جاندی کیویں جے دل وچ خام نہ ہووے گڑی چڑھ دی چڑھ دی چڑھ جاندی جے دل وچ خام نہ ہووے ایو منگو دعا شاہ اللہ کسے دے بھی بختان دی شام نہ ہووے شعور میار اصول ہووے شعور میار اصول ہووے بندہ قدی ناکام نہ ہووے ہووے سجن غریب تنے بجان دی شاء اللہ نمک حرام نہ ہووے ہووے سجن غریب تنے بجان دی شاء اللہ نمک حرام نہ ہووے بندے حق نو چھڑ کے حق دی رہا پہ لب دہن میں کیا کھا آج بھی بندے کہنے ہیں کہ ہر بندے نے اپنی مانہ رکھنا ہے قرآن پہ کہنے ہیں یاوما ند اکل لا ناسم بے امام ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں اور جب حق کا ذکر کیا جاتا ہے فَهُمْ وَرَزُونَ تُمُوْ بھیر لیتے ہیں اللہ ذی رسول فرمائے حق کو ما علی وَعْلِيُ مَا الْحَقْ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے نار دعا کی تھی ہے کہ یا اللہ حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف میرا ویر علی ہو تنور سمجھ نہیں آئی ملانگ کا اصلا ہے کہ حق چاہا کیا دا ہے حق دا امام یا علی بندے حق نو چھڑ کے حق دی را پہ لب دے ہن میں کیا کھان نہیں حق دا رستا لب سکتا جے حق دا امام نہ ہوئے نہیں حق دا رستا لب سکتا جے حق دا امام نہ ہوئے درود پڑھو محمد وعالے محمد اداد پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آبو آ lite یا حَمد گویر آلƯ لَلَهِ اللہ اللہ زیلہ یبلوہ مدہتہ القائدون وَلَا يُوسِ نَحْمَا أَحْلَدُونَ وَلَا يُوَدِّي حَقَّهُ مُجھ تَاہِ دُونَ مِلْكِ سَلْوَا وَسَلَا تَوَسَلَامُ وَلَا نَبِي الْأُمِئِ الْمَكِّئِ الْمَدْنِيرُ عبتہ ہی نفس ہی اتحام نبی دی ذات سونی ہی سونی صلوات مولانا مولا سکلہین اللہ زیر رُدد لَا وَشَمْسُ مَرَاتَيْنِ وَاہَ مُسَلِعِ الْمَكِبْلَاتَيْنِ بَرُوزِ حَشْرِ بَرُوزِ حَشْرِ بَرَوزِ حَشْرِ عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے تو بیٹھے یا سنو نا آلے بَرَوزِ حَشْرِ عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے عقیدے پہ آثرا کر کے بھولو گا نرا حدری اللہ سلامت رکھے بروز حشر عمل نے ڈبو دیا تھا مجھے بہشت لی ہے عقیدے پہ آثرا کر کے نسیریوں کے خدا نے بچا لیا تھا مجھے خدا سے جان چڑھائی خدا خدا کر کے ناری حدری قصیدہ میں تو انہوں بڑی خوبصورت لکھ کے سنا رہے ہیں آو بھائی ذاکر مولا دے جڑے جڑے اشتیارت لکھے نے اللہ دا کرم ہے کہ انہوں نے رابطہ ہے تو آ رہے ہیں تو میں چانا کہ میرے پڑن تک ذاکرین میں آ جاؤں اور میں تو انہوں کچھ سنا بھی لوں میں صرف بیٹھا بھی یہ سواست ہے یہ سویر دا تاکہ کو کمی بھیشی ہوگا تو پھر میں پڑھنا ٹھیک ہے تیر سارے عدی درجہ نے سو جانا دی ہے تک کسے بڑے انجد خیری رہنے نے کسے بڑے لب دے بھی نہیں آنے کہ بہتا لب بڑھنی سارے ہی ہیں لب بڑھنے درود پڑھو محمد والے محمد ہی جاتے ہیں آپ کیا جانے مسلمان کسے کہتے ہیں اور بھلا صاحبِ ایمان کسے کہتے ہیں ارے دیکھتو لو پہلے محمد کے نکاح نامے کو پھر سمجھ آئے گی عمران کسے کہتے گی میرا دل چاندہ میں کسیدہ جنابِ ابو طالب دی شاندہ لکھ کے توڑی خدمت پیش کرا اکو سلوات پڑھو بلند آواز نہ پڑھو میں جناب نو کسیدہ سونا رتبہ ابو طالب کا خالق نے مولا دی قسمیں اگر اگلی سطر تے توجہ کرو گے دیکھنے پڑھو میں جگی رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے عظمت جنابِ عمران سے پرانتا جھوات پڑھو بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے جو دل کے رہ پر ہے انہیں چلنا سکھایا ہے بسم اللہ مالک سلامت رکھے اللہ زندگی دراغ فرمائے تشریح میں ایس واسطہ نہیں کردہ کہ بندے سارے ہی سمجھدار بندے بیٹھے ہیں سمجھدار بندے بیٹھے ہیں تشریح نہیں ضرور ہے پھائی جاندہ حکمیں کہ پھر پڑھ دے سانے جن مقام دے بیٹھے ہو رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے جو دین کے رہ پر ہے انہیں چلنا سکھایا ہے سلامت رہو زندگی دراز ہو گئے شہر مکمل کرنے چاہنا ہاں بھائی تیلیسا جو مسلمہ ہے کبھی سو جا نہیں تو نے حیثان مران کا یا کوئی رکھا نہیں تو نے تو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تیرے کلمے کو گودی میں جس شخص نے پالا ہے بسم اللہ بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ تو نے سلامت رکھے میں صحیح منظور دے پیر چو میں نے تھے اے دعا کلم آلی منونہ ہاتھ آگئی تھی زندگی دراز ہو گئے اے اسنویں خوبصور شر پڑھنا چاہنا کون ابو طالب کون عمران ہاں بھائی نگے بانے رسالت ہے پر مردہ امامت ہے توہید پرستوں کی جو کرتا ہی فاضرت ہے سلامت رہو اللہ تو رزم کی دراز فرمائے میں شیر مکمل کرنا چاہنا ہاں بھائی نگے بانے رسالت ہے پر مردہ امامت ہے توہید پرستوں کی جو کرتا ہی فاضرت ہے شمد حجرت تیغوں کے سائے کے دلے جس نے حیدر کو سولایا ہے سرور کو بچایا ہے بہربانی بسم اللہ اللہ سلامت رکھے زندگی دراز ہوگے اللہ کے رسول فرمائے اولو ما خالق اللہ نوری میں شیر تو انواں جیسا سنان لگا اورے تُساں افتخار شعور کڑو ہی سنوگے کبلہ معاشرے چکر بندے دا باپ نانو بے بابا جی بندہ باعزت نہیں ہوتا بلکہ بیزت ہو جاندہ ہے شناختی کارڈ بھی نہیں بندہ کیونکہ پیودہ پتہ ہوئے تے شناختی کارڈ پڑھ دینا تیجھے شناختی کارڈ نام بندے تے پھر شناخت نہیں ہوتی لیکن کبلہ منومنبر دی اطمت دی قسمیں میں دو نبی دستر لگاں جیڑے بغیر باب دینے تو دووئی صاحبِ عزت نے دووئی صاحبِ عزت نے اور اونا دی عزت دی وجہ دستر لگا کہ وجہ کیئے اللہ کے رسول فرمائے اولو ما خالق اللہ نوری اللہ نے اگر دنیا دی سب تو پہلے کچھ ہے بڑھائیے تے اللہ نے میرا نور بڑھائے ٹھیک ہے ادا مطلب مستفاد سے میں اول ویاں تے نور ویاں ٹھیک ہے اس سے نبی فرمائے آنا و علی من نور واحد لا بعد نبیہ میں اور علی ایک نور سے ہیں صرف میرے بعد نبی کو ہی دیں اس سے ہی رسول فرمائے کون تو نبیین آدم و بین المائے و تین ریاض ریزوی صاحبی پڑھتے ہیں کون تو نبیین آدم و بین المائے و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹھی کے درمیان تھا ادا مطلب ہے کہ اجے آدم نہیں سی بنے ہاتھ ساڑے نبی احسان میں نمبر دی عظم اللی قسمِ اللہ نے آدم نبڑا کے کون کہا یعنی روپ ہوں کی یہ روپ ہوں کی یہ نا آدم کون دا موتاجِ محمد والے محمد کون تم ہی پہلے دینے ٹھیک ہے ثابت ہو گیا آدم مٹھی دے بنے ایک ہور نبی دستا لگا جدو عیسائی کہیں دے سان کہ عیساء اللہ دا پتر ہے ساڑے نبی کہیں دے سان کہ عیساء اللہ دا پتر نہیں اللہ دا نبی ہے اے چگڑا پاک رسول دا تے عیسائی آدھا چلدہ رہا جدو فیصلہ نہ ہویا اللہ قرآن دیا ہے تنازل کی دیا اللہ فرمائے انما صلح عیساء انداللہ کما صلح عادم اللہ فرمائے میرے نزدیک عیساء دی مثال سیم ٹو سیم ایسی یہ جیسا کہ آدم دی خالقا ہومن ترابن سمہ کالا لہو کن فا یکون اللہ فرمائے جس طرح میں آدم مٹھی دو بنا ہے ایسے تری میں عیساء دو بھی مٹھی دو بنا کے روح ہوگی یہ ٹھیک ہے اے دا مطلب ہے کہ عیساء بھی مٹھی دو بنا ہے تے آدم بھی مٹھی دو بنا ہے آدم دا پہ ہوا ہے عیساء دا میں اینا دو بنا ہے پہ ہوا دساں تے پھر میرا حق بندہ ہے کہ تسی بولو یہ نا دساں اور میں کہ بھلا پوری دلیل نا دساں تا قرآن تے حدیث دے حفالت اینا دو بنا ہے پہ ہوا دساں لگا جن مقام تے بیٹھے ہو بل باپ نہیں عیساء نہ آدم امارا ہے کوئی باپ نہیں انہتا یہ عقیدہ تمہارا ہے بولو گا جن پھر مطلب ہے بولو گا جن پھر مطلب ہے اللہ سلامت رکھے زندگی دراز ہوئے میں پہ ہوتے سڑھ گا دونے پینیاں دا ہاں بھائی ملنے باپ نہیں عیساء نہ آدم مورا ہے کوئی باپ نہیں انہتا یہ عقیدہ تمہارا ہے ہے ابو تو راب علی یعنی باپ ہے نٹی کا ہے ابو تو راب علی یعنی باپ ہے نٹی کا آدم کا بھی بابا ہے عیساء کا بھی بابا ہے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اور پڑھ دینا جناح پاک علی علیہ السلام دی شان دے بچ ایک دروز پڑھو محمد والے محمد عدد اللہ سلامت رکھے 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 کوئی سانی حق دے امیر دا نہیں دکھتا کوئی سانی حق دے امیر دا نہیں دکھتا کوئی سانی حق دے امیر دا نہیں دکھتا کوئی سانی حق دے امیر دا ولیاں چھوے کھے آئے نبیاں چھوے کھے آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ سلامت رکھے تسیم مطمئن ہو کے بیٹھے رہے ہو جیڈیکٹور گینے وہ لنگر کھان گے سیٹھ سوڑا ہے تو تاہی چھے رکھے رہے ہیں ورنہ تو ہنو پتہ ایک بندہ بھی بہراندھا ہے اللہ زندگی کر لے یہ میرے پتر نے مالک سلامت رکھے اللہ نے زندگی درات فرمائے زندگی درات ہو اللہ نے رسول اللہ فرمائے یا علی کچھ ایسیاں صفات تیرے بچ ہن جڑیاں میں محمد بچ بھی نہیں کچھ ایسیاں صفتہ ہن جڑیاں تیعہ علی بچ ہن میں محمد نہیں علی علیہ السلام آمدن یا رسول اللہ تسا سردار میں نوکر تو سا وڈے ویروں میں توڑا چھوٹا پڑا ہوا او کڑیاں صفتہ نے میں اوہ ہی صفتہ بیان کر لگا جڑیاں صرف علیہ السلام نے اور اپنے کڑوں نہیں بیان کر رہے ہیں اللہ نے رسول دی زبانی کر رہے ہیں کڑیاں صفتہ نے جڑیاں توڑے بچ نہیں تو میرے چھوڑے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ادھ میرا اپنا گھرے میں جناب نوں شیر مکمل کر رہے ہیں ہاں بھائی سوڑا جے گا پاک رسولے زوجہ لینے پاک بطولے پھلے نہ پریدے مالک بچے لے بچکارے دے پاک نزولے فرشانتے بکے آئے ہرشانتے بکے آئے نہیں ڈٹھا کوئی سانی بسم اللہ بسم اللہ نظر اللہ مالک سلامت رکھے بڑی مہربانی بہت شکریہ میں کس علی دی شان پہا بیان کرنا بار بار پہ آنا نہیں ڈٹھا کوئی سانی حق دے امیر نا پوری توجہ بسم اللہ جناب نظر اللہ نیازِ خسین اللہ توڑے رزق اس بخت بج مزید اضافہ فرمائے لیکن میرا عقیدہ انام تے ہے لیکن جنت دا ٹکتے میرے باستے کیونکہ بلنگوں کی نکاحوں میں عجب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی بحلول نے بیچی کبھی ہور نے خریدی ہے خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بی بی دے موچوں لفظے درزی نکلے کے تو اڑے کپڑے انہیں درزی لے کے آ جلدہ میں پوچھ سکنا کہ کسے مسلک دا مولوی دا سکتا ہے کہ بی بی کسے درزی رو کپڑے دیتے ساں قبلہ دیتے ہی نہیں ساں قدوں آباد قدردان جبریل جلدی کر دو جن پی پو شاکاں جا میری کنیز فاطمہ دبو اتلہ جا جدو اندرو پو چھڑنا کہ تُو کون ہے تی جاکے اُتھے اے نا اکھی کہ آنا سید الملیکہ اُتھے جاکے آکھی آنا خیات الحسنین شریف ہے میں حسن تے حسین تا درزی زندگی دراز ہوئے آمت اندساں کون علی کس عظمت دا مالک کے کم مجید ارشد تارے دن دربان ملاعک سارے کم مجید ارشد تارے دن دربان ملاعک سارے کوئے تو کوئے کوئے آنے جے اے نا تھی آنے آئے تا پتر سفارے غوصہ بچوے کے آئے خطبان چوے کے آئے میں بٹھا تو عیسیٰ نے بسم اللہ اللہ تُو سلامت رکھے آدھری بسم اللہ مولا دی قسمیں ذکرِ حسین تے بیٹھے ہو تو اڑا میرے تے حسان نہیں لیکن میں بھی تو اڑا مشکور ہوں اے او جگہ ہے کسے عام جگہ تے نہیں تُسی بیٹھے معصوم فرمان نے اگر لوگانوں مجلسِ ازادی جگہ دا پتہ لگ جائے کہ اے تھے بیندی عزت اور عظمت کیا ہے تو معصوم فرمان نے بندے اپنے گھر ہی نہیں جانا لیکن کی بلا قرآن چل اللہ فرمائے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ دُنیا کی ہر شیفنہ ہو جائے گی وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجْلَالِ وَلِقْرَامِ باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو ذُلْجْلَالِ وَلِقْرَامِ جو جللہ جلالہ ہو ہے جو صحبِ جلالت و کرامت ہے جو کرم اللہ وَلِقْرَامِ قرآن دی دو جی ہے تو پڑھنا چاہنا مَنْ يُسْلِمْ جس نے تسلیم کر لیا مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ جس نے تسلیم کر لیا اللہ کے چہرے کو وَا هُوَا مُوسِنُ اُرْنِكِ کرنے والا بھی ہو فَاقَدِسْتَنْ سَكَابِ الْعُرْوَةِ الْغُسْقَ اُسْنِ ایمان کی مضبوط رسی کو تھام لیا اللہ سلامت رکھے قرآن دی تری جی آیت پڑھ لگا تُسْنِنَا قُدِسْتَنْ زَاکِرْنُ کیا ہوگیا میں وَجْهُ اللَّهِ تے قرآن دی تری جی آیت پڑھ لگا ساڑے مولادِ بیترین سنہ خان تشریف لے آئینے بسم اللہ تشریف رکھو اللہ سلامت رکھے تبجو ہے بھئی میرے پاسے زاکر صاحب پڑھئی ہے کہ سیدھا لیکن تاکہ نہ وَسَنَا قُرْآن دی ہوں میں تری جی آیت پڑھ لگا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے شش جہاد کا مالک اللہ ہے کل کائنات کا مالک اللہ ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَصَمَّا وَجْهُ اللَّهِ اور تُم جِس طرح بھی بے خوگے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا قبلہ سنت الجماعتی کتاب ہے پاکلی علیہ السلام دا خطبہ ہے مولا فرمایا آنا وجہ اللہ میں اللہ کا چیرہ ہوں مولا آپ فرمایا میری طرف رخ کرنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے زندگی درہ دوئے میں شیر پڑھنا چاہنا ہاں بھائی چیرہ جے گا وجہ اللہ کل ایمان جس بچے نوں ماں کوئے نا یہ میرا شہر ہے اس بچے تے پہر زمین تے لگ دے تے جیڑا اللہ تا شہر ہو گئے ہاں جیڑا جیڑا وجہ اللہ کل ایمان تے اسد اللہ نبی یا دے ہو سامنے سارے سارے کا سارا نفس اللہ گھرہ مچ بکھے غرہ مچ بکھے نہیں بیٹھا کوئی سانے نہیں نہیں ڈٹھا کوئی سانی حق دے عبیردہ بڑے ہو کے لئے کسیدے تاکہ پچھے پڑھنا روٹین بھی نہ خراب ہوئے آنے نے کسیدہ پڑھو اور اچھا میرا دل چاندہ ہے کہ ایک کسیدہ میں ہیں پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ حدیشان دعویٰ صلوات اللہ علیہ وآلہ ہاں او سیدہ پاک زہر آئے او سیدہ پاک زہر آئے اے بھی کسیدہ میں تو انہوں لکھ کے سنا رہا میں جتنا کلام تو انہوں سنانا ہے میں لکھ کے سنانا ہے کیونکہ میں سانی منظور دے پاک چھو دے رہا او سیدہ پاک زہر آئے او سیدہ پاک زہر آئے او سیدہ پاک زہر آئے او سیدہ پاک سجدہ بھی عظمت نہ دسا جتھے جبریوں جان دی اجازت نہیں میں اونا دے مطلق کی مسا لیکن میں اپنے اکھل دے مطابق اپنے شعور دے مطابق جو میری ویڈے کے جو میرا مطالعہ جو پر حقیق ہے او سیدہ پاک سجدہ لائے او سیدہ پاک سجدہ لائے تطہیر گوائی دے دی ہے جدہ طاہر کنبا سارا ہے تطہیر گوائی دے دی ہے جدہ طاہر کنبا سارا ہے او سیدہ پاک زہرائے او سیدہ پاک زہرائے بسم اللہ خور مندل بدھا کے خوبصورت کر کے سنا او سیدہ پاک زہرائے 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 تاریم جدیم چھالک دے قرآن دائی کے اکبار آئے تاریم جدیم چھالک دے قرآن دائی کے اکبار آئے او سیدہ پاک زہرائے او سیدہ پاک زہرائے ذکر دی کا سمیں آج بندہ کوئی چار قلعے زیادہ خرید لے نا تے او دنو سردار نا خیئے تے سردار نا منیے تے نا او دنہ لکھیے تے بندے اس گلن بھر دکھ محسوس کر دیں لیکن ممبر دی اضمن دی کا سمیں تنہوں میں حقیقی سردار دسل گا سارے بندے اٹھ کے دات دیو دات تھوڑی یہ شیر دا وزن جاتا ہے جد مکام دو بیٹھے او کون سیدہ میرا موضوع ہے او سیدہ پاک زہرائے کون پاک زہرائے کون مخدومہ کون طہرہ سردار نبی آدھا جدہ بابا سرور ہے سردار ولی آدھا ات جیندہ شوہر ہے سردار نبی آدھا جدہ بابا سرور ہے سردار ولی آدھا ات جیندہ شوہر ہے بچڑے سردار نے جنت دے مالک مہدار نے جنت دے بچڑے سردار نے جنت دے مالک مہدار نے جنت دے خود کون کائنات دی ملکائے او سیدہ پاک زہرائے مالک مہدار نے جنت دے مالک مہدار نے جنت دے مالک مہدار نے جنت دے لے سیدہ پاک زہرائے مالک مہدار نے جنت دے بی بی ہاتھ دواد چاہیے بی بی رو رو کیا جبی حسین میں کو تو نہیں رومنے دی اللہ کیسی قوم بادہ کرے سیجری اپنے آنوں کھول کے در دوسر ملکہ شام تیری دا مار دے نمیر میرے بہتار کنبا کو ہا کے آیا کربل نگری بسا مار دے نمیر میرے بہتار کنبا کو ہا کے آیا کربل نگری بسا مار دے نمیر میرے بہتار ساڑے باب دا مامون ساڑے باب دا مامون ہے تے ہار رات جڑا ہی آن دی او گھن کے چراؤ گانوان جباندے اکبر مار دے نمیرے باب دا مار دے نمیرے باب دا مار دے نمیرے باب دا اکبر سرانو یزید کوڑے پوچان دے باستے دا صندوق بنائیں دا صندوق بنائیں اے دن نو سفر کرنا سار سانگا تے چڑھا کے رات نو سانگا تے سار لہا کے تے صندوق کا جباند کردے منہا تے تالے لادے منہا کبلا ایک مقام میں پڑے آئے دمشق شہر دے رستے دے بج ایک شہر آمد ہے اس شہر دا نام ہے دام نامت اس شہر دے بارو انہا ملونہ نے پڑاؤ کیتا ہے رات گزاریجے رات گزر جان دے بعد جڑا صبح پوپ بھٹیجے سفر شروع کرن دا ارادہ کیتا ہے انہا نے سرانو صندوقان دے بجوں کڑ کے انہا ارادہ کیتا ہے کہ سانگا تے سوار کریجے سب تو پہلے نا نواسہ رسول دا سر سر والے صندوق نو کھولے ہیں کبلا میں نمیمبر دی عظمد دی قسم میں میں پڑے آئے صندوق خالیہ جڑا صندوق خالیہ جیدی صندوق کا دے ڈیوٹی ہائی نا اس دا نا ہائی مغفر بن سالبہ آئیزی ملون اے ملون دو اڑ دا عمر ابن سادھ دے کول گیا ہے آدھے صندوق دے وچے نواسہ رسول دا سر کوئی نہیں میں تے نام تو محروم رہے دا سا اس واسطے میں کھڑا سا نواسہ رسول دا سر اس وقت کتھو سی اے آدھے جیس نواسہ رسول دا سر لے بڑھے ہی نا تے جا پر دیاں دے وارس مولا سجاد دے کول انہ کھڑ پوچھ کے اس وقت تو اڑے باب دا سر کتھو سی اے آئے مولا سجاد دے کول آدھے تو اڑے باب دے سر والا صندوق خالیہ تو اڑے باب دا سر نہیں پہلنے آدھے تو اڑے باب دا سر والا صندوق سر نہیں پہلنے پہلنے صندوق خالیہ میں کوئی تے دے سو تو اڑے باب دا سر اس وقت کتھو سی مولا سجاد دی رت و دیئے تے روکے انہ پاسوے کیا دن سوڑے باب دا محمود ہے تے ہر رات جدائی آن دی اوکھن کے چراغن وانج باندے اکبار دی پاک سر آن دی آن دی ہاں یا پتر دا مون نائی سک باب دی نان دی تے باں دیر نہیں ملاقات تھائی بچ سفر دے پیو پتے ہاں بسم اللہ بسم اللہ مولا سجاد دی آن دی اگر تُسا میرے باب دے سر نگولنا چاندے ہو تے علی اکبر دے سر وڑا صندوق کھولو ایک مینا دا ہے تو آنکوں کی میں پتہ ہے کہ تُوڑے باب دا سر اس وقت ہے علی اکبر دے سر وڑا صندوق دے میں چھوسی اون والے مولا سجاد دی رات وڑ دیئے تے روکے آدن سر باب پاک دا نائی نبدا او ایک لازہ باب اکبر دے او سر باب پاک دا ہن ہو سینا علی اکبر دے سر دے او سر باب پاک دا ہن ہو سینا علی اکبر دے بسم اللہ آخری بار دو علی اکبر دے او سر باب پاک دا ہن ہو سر او پاک دا ہن ہو سر باب پاک دا نائی نبدا بسم اللہ آخری بار دا مانا اینا کمینیا کڑا کم ایدہ جلدی دن علی اکبر دے سر والا صندوق کھولے آئے مولا حسین دا سر ادی اکبر دے سر والے صندوق چھا تو کبلا منظر کیا اوہر ہونٹ اکبر دے ہائے ہونٹے دے چہرے دے پاک نظر ہی ڈٹھا عابد ایک صندوق دے وچ دعا پیو پتران دا پتران دا ہے بسم اللہ بسم اللہ ادوہ پیو پتران دے ہائے پیار دے ایٹا درد بھریا مرضر ہی ہار رو دی ارسینی بابے دے چہتا لب چمدائک اکبر ہے ہائے 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 سارے مومن رہ کے دوا مندو ایس کاردہ حقیق کی وارساوے جالیاں گھرا دے جتے لہاوے دوبارہ کھار وستنے پسنے کترنوں سے پاوے پینا پیرا دلاغ لمن سگرا کے دلنو میں تمن تمن دیرین میڈے پیرا دی جادی ہو سی میں پیرا لپل برزا پینا لاغ مانگ لیا پینا دلاغ دلاغ لیا پینا لانت اللہ کو بزار اللہ سے یعنی برزیر آشاءاللہ یہ تھے جناب ملک افتحار ادر شعور صاحب جو بے تین انداز میں محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے تھے محمد و آل محمد